اسلام علیکم ویلکم بیک اگن ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ لوگ کے ساتھ دعوت ولوگ شیئر کر رہی ہوں جو کہ میرے گھر میں تھی تو بس میں ابھی اسی کی تیاری کر رہی ہوں اور میں ہمیشہ دعوت کی تیاری ون بیگ پہلے سے سٹارٹ کر لیتی ہوں جس میں پہلے میں منیو ڈیسائٹ کرتی ہوں مطلب جو بھی ایونٹ ہوتا ہے جیسے اگر وہ دن کا ہے یا ٹی پارٹی ہے یا ڈینر ہے تو اسی حساب سے جو ہے وہ منیو ہوتا ہے سو اس دفعہ چونکہ لنچ تھا تو منیو پھر میں نے لنچ کا ہی رکھا اور پھر جو بھی منیو ہوتا ہے میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں اپنے فریج میں اور پینٹری میں چیک کرتی ہوں کہ میرے پاس اس میں کیا کیا چیزیں گھر میں موجود ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے مجھے سٹور سے بائی کرنی ہے تو پھر میں اس کی بھی لسٹ بنا لیتی ہوں اور یہ میں اٹلیس ون ویک پہلے ہی اس کی گروسری کر لیتی ہوں تاکہ دعوت سے دو تین دن پہلے مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو کیونکہ میں دعوت کی زیادہ تر جو پریپریشنز ہوتی ہے نا سپیشلی فوڈ کی وہ ایک دن پہلے سے کر لیتی ہوں جس میں میرینیشنز ہو گئیں یا سویٹ ڈشز ہو گئی وہ بنا لیتی ہوں اور اسی طرح گھر کی صفائی کا کام جو ہے وہ بھی دو تین دن پہلے سے ہی سٹارٹ کر لیتی ہوں تاکہ دعوت والے دن مجھے صفائی کی بھی کوئی ٹینشن نہ ہو کیونکہ یہاں پڑنا ہمیں سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے گھر کی صفائی گروسری سے لے کر کوکنگ بیکنگ اور ارینجمنٹ تک تو اسی طرح گھر کو جو ہے وہ میں دعوت سے تین چار دن پہلے ہی صفائیوں کا کام شروع کر دیتی ہوں جس میں میں بیڈرومز بادرومز اور ابھی جو ہے میں نے لیونگ ایریا کو اچھی طرح سے ارینج کر لی ہے اور سب سے آخر میں میں کچھن کو کلین کر کے ارینج کر لیتی ہوں کیونکہ یہ 15 لوگوں کی دعوت تھی تو پھر اس کی جو ارینجمنٹ تھی وہ میں نے کچھن میں ہی کرنی تھی تو اس طرح سب سے آخر میں میں نے کچھن کو بھی اچھی طرح سے کلین کر کے ارینج کر لیا تھا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دعوت سے ایک دن پہلے میں نے کیا کیا پریپریشن کی تھی تو یہاں پر میں نے لیم روست کرنے کے لیے میں نے لیم کا ایک پیس لیا اور اس کو فورک کی مدد سے اچھی طرح سے جو ہے پوک کرنا ہے اور یہ کام آپ لوگوں نے فورک سے ہی کرنا ہے نائف سے نہیں کرنا کیونکہ نائف سے اس میں کٹس بہت بڑے لگ جائیں گے پھر ایک بول میں میں نے چار ٹیبل سپون بھر کے جو ہے میں نے یوگرٹ لیا اس کے بعد میں نے تری ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالی ون اینڈ ایف جو ہے ریڈ چیلی پاودر ون ٹی سپون اس میں حل دی جائے گی ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر بلیک پیپر آپ لوگ زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بعد سالٹ ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ون اینڈ ایف ٹی سپون جو ہے کورینڈر پاودر ون ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر تری ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیمن جوز اور اس کے بعد سب سے اینڈ میں ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا سرکہ اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے سارے مسالوں کو دعی میں مکس کرنے کے بعد اس کو لیم کی اوپر پور کر لینا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اس پر رب کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ لفز پہننے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں جو ہے کافی مرچے بھی پڑی ہوئی ہیں تو بعد میں ہاتھ نہ جلیں اور اس کو پھر آپ لوگوں نے اوور نائٹ جو ہے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو چاہے تو آپ لوگ اس کو کلنگ ریپ سے بھی کور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یا ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں کرنے لگی ہوں بیٹ لیکس کی مرینیشن جس کے لیے یہاں پر میں نے ٹونٹی لیکس لیے ہیں اور ان کو بھی اچھی طرح سے فورٹ کی مدد سے پوک کر لینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارے سپائسز اس کے اندر اچھے سے چلے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی جوسی اور فلیور فول بنتے ہیں تو اس طرح باری باری ساری لیکس کو میں نے کانٹے کی مدد سے پہلے پوک کر دیا ہے اور اب ریڈی کرتے ہیں اس کی مرینیشن تو اگین یہاں پر میں نے ایک بول لیا جس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یوگرٹ شامل کیا ٹری ٹیبل سپون کے برابر جنجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا بار بی کیو مسالہ ٹو ٹی سپون اس میں جائے گا پارسلے کرش کیا ہوا اگر آپ لوگ کے پاس نہ ہو تو آپ لوگ اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس سالٹ ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں جائے گا اورنج فوڈ کلر اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست آئے گا ٹو ٹیبل سپون اب میں نے اس میں شامل کیا آئل اور اب میں نے اس میں ڈالا بلاک پیپر اب ان سب چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اس کا کلر کتنا زبردست قسم کا اورنج کلر کا آیا ہے اور اسی طرح نہ جائے یہ بیکٹ ہونے کے بعد بھی بہت زبردست ان کی لوگ آئے گی اور اب کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے سارے لیکس پر اس کو لگا دینا ہے اور اس کو اوور نائٹ کیلئے فریج میں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اچھا میری جو دعوت کی پریپریشن ہوتی ہے اس میں سویٹ ڈشیز کی پریپریشن بھی ایک دن پہلے میں کر لیتی ہوں تو یہ میں نے یہاں پر بنا لیا ہے گاجر کا حلوہ اور اس کی جو ریسیپی ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ میں پہلے بھی بنا چکی ہوں اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ابھی میں بنانے لگی ہوں کھیر تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کھیر کی ریسیپی کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک پین میں دو لیٹر کے برابر میں نے دودھ لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں الائچی جو ہے وہ پیسی ہوئی ڈالی ہے اور یہاں پر جو ہے میں جو رائس ہے اس کو میں نے پہلے بوائل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ تقریباً ہاف کپ رائس ہے اور اس کو پھر اس میں دودھ میں میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اب اس کو اسی وقت جو ہے آپ لوگوں نے جلدی جلدی لکڑی کا چمت چلا کے اس کو مکس کر دینا ہے ادر وائز اس میں لمز بن جائیں گے تو چمت جو ہے وہ اس میں برابر چلاتے رہنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے دودھ میں مکس نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ یہ کھیر جو ہے یہ بہت جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اس میں بلکل بھی زیادہ ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب اس میں کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر جو ہے دیسی گھی اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس سے نہ اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا اب اس میں تھوڑا سا اس میں نمک ڈالنا ہے اب اس کے بعد جو ہے میں اس میں ڈالوں گی کنڈنسٹ ملک اور اگر آپ لوگ اس میں چینی ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر چینی کا یوز نہیں کروں گی تو میرے خیال سے یہ ایک جو ہے ڈبا یہ اس میں کافی جو ہے سویٹنس ہوتی ہے تو میں اس میں یہ شامل کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لوں گی اچھا اینڈ میں آپ لوگوں نے نا یہ خود ہی دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو کھیر جو ہے وہ کتنی گاڑی پسند ہے یا کتنی پتلی پسند کرتے ہیں تو بس اسی حساب سے آپ لوگوں نے اتنا اس کو پکا لینا ہے اور یہاں پر جو ہے میری کھیر ریڈی ہو گئی ہے کیونکہ مجھے اتنی ہی کنسسٹنسیز کی چاہیے تھی اور بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور اس کو جو ہے پستہ اور بدام سے گارنش کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اوور نائٹ فریج میں چلڈ ہونے کے لیے رکھ دوں گی ابھی بس میں اپنی لاسٹ ڈش کی جو ہے پریپریشن کرنے لگی ہوں اور یہ میں قریب کباب کے لیے کباب ریڈی کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے تقریباً ڈیٹھ کلو کے قریب قیمہ لیا ہے اور اس میں پیاز ہری مرچوں اور ہرا دھنیا جو تھا وہ میں نے باریک چوپر میں چوپ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ان سب چیزوں کا پانی نکال کر اس کو قیمہ میں ایٹھ کر لیا ہے اور سپائسز میں میں نے جو تھا نمک لال مرچ پاودر دھنیا زیرہ پاودر تھوڑا سا گرم مسالہ کالی مرچ پاودر اور ایک اور چیز اس میں ایٹھ کرنی ہے جس سے کباب جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے اور وہ ہے اگر آپ لوگ قیمہ میں تھوڑا سا بیکنگ پاودر یا بیکنگ سوڈا شامل کریں گے تو اس سے کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے اور اب کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کو قیمہ میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد کبابز کا شیپ دے دینا ہے اور یہاں پر جو ہے میرے کافی سارے کبابز ریڈی ہو گئے ہیں اور اب نیکس ڈے کے لیے مجھے صرف قریب بنا کر ان کبابز کو ڈال دینا ہے اور اس طرح یہ جو ہے میرے لیے پکانا بہت ایزی ہو جائے گا اچھا نیکس ڈے جو تھا میں ارلی مارننگ گوڑ گئی تھی کیونکہ آج مجھے صبح سے ہی کوکنگ سٹارٹ کرنی تھی کیونکہ جو گیسٹ تھے انہوں نے تقریباً 1 پی ایم پر ہمارے گھر پہنچ جانا تھا اس لیے مجھے 12 بجے سے پہلے اپنی جتنی بھی کوکنگ تھی اس سے ڈن ہونا تھا اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ مہمانوں کے سامنے کچن میں بیزی رہا جائے تو میں ہمیشہ سے کوشش کرتی ہوں کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے اپنی ساری کوکنگ جو ہے وہ میں ڈن کر لیتی ہوں اور پھر جب گیسٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں بجائے کوکنگ کے تو خیر یہاں پر میں نے اوون جو تھا وہ پہلے سے ہی پری ہیٹ پر 350 فارن ہائٹ پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب میں اس میں پہلے جو ہے وہ لیکس بیک کروں گی اور یہ تقریباً ون آور یا شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ مطلب 10-15 منٹ زیادہ بھی لے لیں تو یہ بیک ہونے کے بعد جو ہے میں اس میں لیم بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو پھر اگر وہ جتنا بھی ٹائم لے گا تو کم از کم ایک ڈش جو ہے بیکنگ کی وہ تو میری ڈن ہو جائے گی اچھا جب تک نہ چکن لیکس بیکٹ ہوتی ہیں تو میں تب تک جو ہے کری کباب کا سالن بنا لیتی ہوں تو اس طرح جو ٹائم ہے وہ بھی یوٹیلائز ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ایک کڑائی میں پہلے آئل ڈالا اور اس کے بعد اس میں میں نے ایک ایک کر کے جو تھا وہ سارے کبابز ڈال دیئے تھے اور ان کو کبابز کو اٹھانے سے پہلے نا میں نے اس کو ہلکے ہاتھ سے ذرا پروپر شیپ پھر سے بھی دے دیا تھا تو ان کو نا اس آئل میں ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد جو تھا میں نے اس پر لیٹ بھی رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے پک جائے لیکن زیادہ اس میں جو ہے چمچ نہیں مارنا کیونکہ جب تک یہ جان نہ پکڑ لیں اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی ٹرن کرنا ہے ابھی یہ تقریبا نہ ہاف ککٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے سے بلکل سیپریٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اس پوائنٹ پر میں اس میں آرام سے جو ہے اپنا سپون چلا سکتی ہوں تو ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ مسالے تو جس میں میں نے حلدی لال مرچ پاودر سالٹ کری پاودر اور کری پاودر یہ میرے پاس اتنا ہی رہ گیا تھا تو میں نے سارا ہی ڈال دیا اور دھنیا پاودر اور اب ان کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں اب جانے والا ہے تین ٹیماتو کی پیوری جس کو میں نے ایک ہری میج اور لسن کے ساتھ جو تھا گرائنڈ کر لیا تھا اور بس اس کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اور واپس اس پر میں نے جو ہے لیڈ رکھ دی تھی تاکہ اگر کبابوں میں تھوڑی بہت مطلب کچھے ہونے کی قصر باقی ہو تو وہ اس میں پک جائے اچھا یہاں پر کباب جو ہے وہ میرے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے ریڈی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا آئل ظاہر ہے وہ اوپر آ جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے جتنی بھی اس میں گریوی بنانی ہو اس حساب سے پانی ڈالیں لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ایک اور بوائل ضرور دینا ہے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا براؤن کیا ہوا پیاس تھا میں نے دم کرتے وقت وہ بھی ڈالا اور ساتھ میں جو تھا باریک کٹا ہوا ادرک اور دھنیا جو تھا وہ بھی میں نے اس پر سپرنکل کر دیا تھا اور دم کرنے کے لیے رکھ دیا اور اس طرح جو فروٹس تھے اس کو بھی میں نے تھوڑا تھوڑا کٹ کر کے ایک بڑا سا پلیٹر ریڈی کر لیا تھا اور اس طرح کٹ کیا ہوا فروٹس جو ہوتا ہے وہ کھانے میں بھی ایزی ہو جاتا ہے تو اب اس کو جو ہے میں ڈیزرٹس کے ساتھ ہی سرف کروں گی اچھا چکن لیکس جو تھے وہ میرے بڑے اچھے سے بیکٹ ہو گئی تھے اور اب باری آئی تھی لیم کو بیک کرنے کی تو آج میں کیا کرنے والی ہوں ویسے تو میں کسی بھی گریل کے اوپر اس کو رکھ دیتی تھی اور بس تین سے چار گھنٹوں میں جو تھا یہ پک جاتا تھا لیکن وہ زیادہ جو تھا نا وہ ڈرائی ڈرائی سا ہوتا تھا مطلب ایسے جوسی نہیں ہوتا تھا تو آج نا اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میں اسے کسی علمونیم فائل میں جو ہے ریپ کر کے اوون میں رکھوں گی اور اوون جو تھا وہ پہلے سے پری ہیٹڈ تھا کیونکہ ابھی میں نے اس میں چکن لیکس جو تھی وہ پیکٹ کی تھی اب میں نے یہاں پر ٹریر میں کیا کیا علمونیم فائل لگایا اس کی اوپر میں نے لیم رکھا اور اب اسے میں پرابر اچھی طرح سے اس کو ریپ کر لوں گی اور ساتھ میں میں نے جو تھا آنین اور ہری مرش بھی رکھ دی تھی تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بھی آئے تو آپ لوگ بھی اس کے ساتھ کوئی سی بھی ویجیز رکھ سکتے ہیں تو نو بجے میں نے اسے اوون میں رکھا تھا اور تقریباً ساڑھے بارہ تک جو تھا یہ کمپلیٹ پک گیا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں اسے دو تین گھنٹے کے بعد چیک بھی ضرور کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اب کتنا گلنا باقی ہے تو میرا جو تھا وہ ساڑھے تین گھنٹوں میں پک گیا تھا اور تمپریچر جو تھا وہ میں نے اس کا 350 فارن ہائٹ پر رکھا تھا اور ریپ کرنے کا ایکسپیرینس جو تھا وہ میرا بیسٹ تھا تو اگر آپ لوگ بھی نہ گریل کے بجائے اس کو ریپ کر کے رکھیں گے نا تو وہ اتنا مویسٹ اتنا جوسی اور اتنا زبردست بنتا ہے کہ سارے مسالے اس کے اندر مطلب پروپر اندر سے چلے جاتے ہیں تو خیر یہ ایک رات پہلے سے بھی میرینیٹڈ تھا اس وجہ سے بھی لیکن جو المونیم فائل والا ایکسپیرینس تھا نا وہ بیسٹ تھا اچھا ڈرنکس جو ہوتے ہیں نا وہ بھی دعوت کے منیوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا ایک ڈرنک جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا دو الگ قسم کے جو لیمینیٹ فلیور ہوتے ہیں میں نے ایک سٹرابری لیا ہے اور ایک لیمن لیا ہے اس کو واتر ڈسپینسر میں ہاف ہاف کر کے ڈال دینا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہاف بوٹل سیون اپ اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے چاپٹ کیے ہوئے فریش سٹرابریز وہ ایڈ کر لینی ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ کوئی فروٹ چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت زبردست لگتا ہے تو یہاں پر ہمارا ایک ڈرنک ریڈی ہو گیا ہے اچھا دوسرا ڈرنک ہم نے کیا کیا سادہ پانی رکھنے کے بجائے ہم نے اس کو تھوڑا سا فلیور فل بنایا اور یہاں پر ہم نے ایک دوسرے واتر ڈسپینسر میں جو تھا سادہ پانی ڈالا اور اس کے اندر فریش کٹے ہوئے لیمن کے سلائس ڈالے اور ساتھ میں فریش منٹ بھی ڈالی اور یہ ڈرنک بھی یقین جانے سب کو بہت زبردست لگی اور اب فائنلی جو تھا وہ گیسٹ بھی آ چکے تھے اور کھانا بھی لگ چکا تھا اور اس سلات کی رسیپی جو ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں یہ جو تھا ہم نے سمپل گوش پلاؤ بنایا تھا اور یہ میرے کری کبابز بھی ریڈی ہو گئے تھے اس کو میں نے اس طرح سرف کیا تھا اور چکن ڈیکس کے ساتھ جو تھا میں نے تھوڑے سے فرائیڈ ویجیز بھی سائیڈ ڈیچ میں سرف کر لی تھی کیونکہ ایک تو اس کی گارنشنگ ہو گئی تھی اور دوسرا اگر کوئی چاہے تو لے سکتا ہے اور یہاں پر ہمارا لیم بھی بہت جیوسی بنا تھا ساتھ میں چٹنی اور ساتھ میں یہ میں نے سائیڈ پر ڈرنکس بھی رکھ دی تھی تو چلیے آج کی ویڈیو میں یہاں اینڈ کرتی ہوں اور اب آپ لوگوں نے اسے ضرور ضرور لائک کرنا ہے اللہ حافظ